امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھا سا پڑھ رہے ہوں گے تو ہماری سٹوری ڈیز کے بعد ہم دوبارہ اپنی بکس پر آگئے ہیں اور آج ہمارا ہے لیکچر نمبر ٹوئنٹی تو یہاں ہم لکھتے ہیں لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹھیک ہے اچھا چیپٹر نمبر ہمارا ٹین سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہاں چیپٹر بھی لکھ لیتے ہیں چیپٹر نمبر ٹین ٹھیک ہے اچھا اچھا پکچر دیکھیں آپ کو پتہ چل گیا ہوا کہ آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں تو آج ہم نظم پڑھنے والے ہیں لیاقت علی خان کی اور یہ پکچر دیکھیں لیاقت علی خان کی ہے تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کو اچھا سا سمجھیں گے لیاقت علی خان پڑھنا ہے اور پڑھئے ٹھیک ہے لیاقت علی خان کا رتبہ ہے اونچہ لہو دے کے اپنے وطن کو بچایا فراسس اپنی عدد کو جھکایا فراسس اپنی عدو کو جھکایا بلا خوف جڑرت سے جینہ سکھایا لیاقت تھے صدق اور صداقت کا پیکر محبت شرافت شجاعت کا پیکر کریں اہد پورا چلو آج مل کر لیاقت علی خان کے نقشے قدم کر تھا اس پاک مٹی سے کچھ ایسا رشتہ کہ ملک خدادات کو خون بخشا کریں اہد پورا چلو آج چل کر لیاقت علی خان کے نقشے قدم پر یہ نظم جو ہے بسی کے لئے لیاقت علی خان کے لئے ان کی تاریخ میں لکھی گئی ہے اور اس کے شاعر جو ہیں وہ زیعہ الحسن زیعہ ہیں یہ شاعر کا نام ہے یہاں اچھا اس میں جو ہے شاعر کہہ رہے ہیں کہ لیاقت علی خان کا رتبہ بہت بڑا اور بہت اونچہ ہے اور انہوں نے اپنا لہو دے کر یعنی اپنی جان دے کر اپنے وطن کو بچایا ایسے کئی بہت سارے نام ایسے نام ہیں جنہوں نے اپنے جان کا نظرانہ دے کر اور پھر اپنے ملک کو وطن کو بچایا فراسس سے اپنی عدو کو جھکایا یعنی اپنی فراسس سے اپنی دشمن کا سر جھکایا اور بلا خوف اور جررت کے ساتھ جو ہے اپنی عوام کو جینا سکھایا اور لیاقت علی خان جوتے وہ سچے بلکل سچے اور صداقت کا پی کرتے ہمیشہ سچ پول دیتے محبت شرافت اور شجاعت جوتی اس کا پی کر دے جو بھی اہد کریں تو پورا کریں چلو آج مل کر کریں یعنی جو بھی بات کرتے تھے جو بھی اہد کرتے تھے تو اسے پورا کرتے تھے اور اسے آج ہی کر دیتے تھے لیاقت علی خان کی نقش غدم پر تھا پاک مٹی سے کچھ ایسا رشتہ لیاقت علی خان جو تھے ان کا کچھ ایسا ایک رشتہ تھا کہ انہوں نے اپنے ملک خدادات کو خون بخشا اپنی لہو دیکھا اپنے جان دے کر اپنے وطن کی آزادی کے لیے لڑ کر اپنے ہم وطنوں کے لیے ایک آزاد ملک کو جو ہے اپنا خون دیا انہوں نے اس کو بنانے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ترے آئے ہم بھی اہد کرتے ہیں کہ آج ہی چل کر اپنا اہد پورا کریں گے اور لیاقت علی خان کے نقش قدم پر چلیں گے تو یہ ہماری نظران تھی اب ہم لیتے ہیں املا کے لیے مشکل الفاظ ٹھیک ہے اچھا جناب یہ تو ہو گیا ہمارا رتبہ اونچہ لہو وطن پراست عدو بلا خوف جورت جینا سکھایا اچھا صدق و صداقت پیکر شرافت محبت شجاعت اہد نقش قدم مٹی رشتہ ملک خداداد بخشا نقش قدم ہم پہلے لے جکے اوپر تو اس کو نہیں لیں گے تو کافی لے لیتے ہیں ہم اپنی اور جناب یہاں ہم لیں گے چپٹر کا نیم ہم اپنا لکھتے ہیں جاکت علی خان مشکل الفاظ ٹھیک ہے اچھا اس کے لیے ہم دو لائن برو کر لیتے ہیں جلدی سے چھوٹی نظم ہے تو زیادہ کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی نہیں آجائے ہمارے ٹھیک ہے اچھا جناب تو پہلا ورڈ ہم لے لیتے ہیں یہاں لکھتے ہیں لے کے یہ اوڑا ہے تو اس پہ یہاں رکھتے ہیں ٹھیک ہے پہلا ورڈ ہے ہمارا روت با اون چا وطن راسط عدو جکایا بلا خوف جرد جینا اس کے بعد ہم لیتے ہیں سکھایا صدق و صداقت یہ پورا ایک ہی ورڈ ہے الگ چاہیں تو الگ لکھ لیں صدق و صداقت پیکر محبت شرافت شجاعت اہد نقش قدم نقش قدم اچھا اس کے بعد ہم لیتے ہیں ملک خدادار خون بخشا اہد اہد ہم نے لکھ لیا تھا پھر دوبارہ لکھ لیا چل پورا کریں پورا کریں ٹھیک ہے اور لیاقت علی خان تو لکھا ہی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی ہم نے سارے لکھ لی ہیں تو ایک تفہر ہم ان کو روائز کر لیتے ہیں رتبہ اونچہ وطن فراست عدو جھکایا بلا خوف جڑرت جینا سکھایا صدق و صداقت پیکر محبت شرافت شجاعت شجاعت کے لئے کی نکتے نہیں لگائیں شجاعت اہد نقش قدم ملک خدادار خون بخشا اہد اور پورا کا ٹھیک ہے ہمیں جو لگے تو یہ تھے مشکل آرفاظ تو ہم نے ان کو لکھ لیا ہے آپ کو اگر اس میں سے کچھ اور لگ رہا ہو تو لکھ لیجئے گا اس میں ہم نے دیکھیں مٹی نہیں لکھا مٹی کو ہم نے انڈر لائن کیا تھا مٹی صحیح ہے چلیں یہ ہو گئے ہیں کمپلیٹ ٹھیک ہے آج ہی کلاس نہیں ختم کرتے ہیں ایک اہد اور ایک اچھی بات کے ساتھ جیسے لیاغت علی خان نے اپنے وطن کے لیے جان دی اور اپنے اہد پہ اور اپنے جو اہد کرتے ہیں وہ ہمیشہ پورا کرتے ہیں تو اچھی اور سچی بات یہ ہے کہ آپ جو بھی اہد کریں اسے ضرور پورا کریں اور اسے کل پہ نہ ٹالیں اور جو بھی آپ نے ایک یقین اور فقتہ کچھ سوچ لیا ہے کام کرنے کا تو اس کو ضرور کریں تو جو آج کا کام آج پہ ہی کرتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں جو کل پہ ٹالتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام رہ جاتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اپنی ٹیچر سائمہ خان پہ اجازت دیجئے تو اس سے نانسر کے ساتھ لیکچر نمبر 21 میں آپ سے ملتے ہیں جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ